کیبورڈ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی ہوتی ہے جو کی ہوتی ہے وینڈوز کی جس کی مدد سے آپ بہت سارے کام بہت ہی آسانی سے یہاں پہ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے ہی 20 شارٹکٹ کیز جو آپ وینڈوز کی کی مدد سے یوز کر سکتے اپنے ڈیٹوڈے ورک میں اور اپنا کام اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور کون سے شارٹکٹ کی آپ کو پسند آئے گی کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو نمشہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواغت کرتا ہوں کریٹیو لرننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے لیٹیڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس چاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیو رائٹ کے لگے سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری چینل سے لیٹیڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو let's begin with this topic کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ یہاں پر سیٹنگ ٹاب میں جائیے یا وینڈوز کے ساتھ کنٹرول بٹن پریس کر کے ایم بٹن پریس کریے تب آپ یہاں پر سیٹنگ کے وینڈو میں آ جائیں گے تو جسٹ میں اس پر کلک کر کے یہاں پر گوٹو سیٹنگ میں جاتا ہوں گوٹو پر سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں بینگنی فائر سے ریلیٹیڈ یہاں پر سیٹنگ مل جائیں گی اور یہاں پر کتنا زوم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ زوم انکریمنٹ ابھی ہنڈڈ پرسنٹ ہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس سیٹنگ سے دوستو یہاں پر دیکھیں view کا option ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ملے گا کہ آپ نے مینگنی فائر کس چیز سے ریلیٹیڈ کرنا ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر میرا ماؤس پوائنٹر ہو وہاں پر آپ کا ٹیکس مینگنی فائر ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے سارے جو چیک باکسز ان کو چیک کر دیتا ہوں اور سیمپل ماؤس پوائنٹر کا جو option ہے اس کو ٹک رین دیتا ہوں اور سیٹنگ کی ونڈو کلوز کر لیتا ہوں اب میں اپنا یہاں پر ماؤس پوائنٹر یہاں پر رکھتا ہوں ونڈوز کے ساتھ پلس بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جہاں پر آپ کا کرسر ہے وہاں پر آپ کا ٹیکس دیکھے مانگنی فائے ہو رہا ہے اور اگر آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہے تو ونڈوز کے ساتھ مائنس بٹن پریس کریے تو یہ والی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیکس کو زومینیا زوم آؤٹ کرنا ہے تو یہ بڑھ لیتا ہے ہم نیکس شاٹکٹ کی جو کہ شاٹکٹ نمبر 2 وہ تا آپ کا یہاں پر ونڈوز پلس آر جو کہ ہم بہت بار یوز بھی کرتے ہیں کافی ساری اپلیکیشنز یا کوئی بھی آپ نے کمانڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے اب جیسے کہ اگر آپ یہاں پر ونڈوز کے ساتھ آر بٹن پریس کریں گے آپ کو یہاں پر رن کمانڈ مل جائیں گی جہاں پر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمانڈز لکھ سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے کیلکولیٹر اوپن کرنا ہے تو میں نے یہاں پر سی ایل سی لکھ دیا اوکے پریس کیا آپ کے سامنے دیکھیں کیلکولیٹر اوپن ہو گیا ہے ویسی اگر آپ نے یہاں پر دیکھیں ایم ایس ورڈ اوپن کرنا ہے تو ون ورڈ لکھیں گے ویسی اگر آپ نے ایکسل اوپن کرنا ہے تو ایکسل لکھیں گے تو جو بھی کمانڈ لکھنی ہے وہ آپ یہاں پر رن کمانڈ میں لکھ سکتے ہیں جس کی شاٹڈٹ کی ہوتی ہے ونڈوز پلس آر آئیے بڑھ لے کے یہاں پر شاٹڈٹ نمبر 3 کی طرف وہ ہوتا ہے آپ کا کہ اگر آپ نے ونڈوز کے یہاں پر ٹاسٹ بار کے آئیکنز کو ایکسل کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے یہاں پر ٹاسٹ بار میں بہت سارا آئیکنز ہوتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو ایکسل کرنا ہے باری باری سے تو ہم ماؤس کا یوس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہاں پر شاٹڈٹ کیس کی مدد سے اپنے کیبورڈ کی مدد سے کرنا ہو تو جسٹ آپ نے ونڈوز کے ساتھ یہاں پر ٹی بٹن پرس کرنا ہے تو آپ ٹاسٹ بار میں چل جائیں گے اور جو ان سے بھی آئیکن یہاں پر ایکسل کرنا ہے وہ آپ اپنے کیبورڈ کی مدد سے جس بھی آئیکن کو ایکسل کرنا چاہے وہ آپ ایکسل کر سکتے ہیں اس لنگ سے دوستو اگر آپ نے یہاں پر ٹاسٹ بار کے آئیکن کو شاٹڈٹ کی کی مدد سے ایکسل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھ لیتے ہیں یہاں پر شورٹ کٹ نمبر فور کی طرف اب جیسے کہ دوستو اگر آپ نے یہاں پر فرسٹ آئیکن کو ایکسس کرنا ہے یہ والا تو اس کے لئے جس میں پریس کروں گا یہاں پر وینڈوز کے ساتھ یہاں پر ون بٹن تو آپ کا دیکھیں فرسٹ آپشن یہاں پر اوپن ہو جائے گا جو کہ ہمارا ٹیم ویور کا اور اسے رنگ سے میں نے سیکنڈ آپشن اوپن کرنا ہے جو کہ یوٹیوب کا ہے تو وینڈوز کے ساتھ ٹو بٹن پریس کروں گا تو آپ کے سامنے دیکھیں وینڈوز اوپن ہو گئے یہ یوٹیوب کی تو اس رنگ سے دوستو آپ یہاں پر ٹاس بار کے آئیکنز کو یہاں پر ایکسس کر سکتے ہیں باری باری سے اپنے نیومارک کی پیڈ کی مدد سے اور وینڈوز بٹن کی مدد سے آئیے دوستہ بڑھتا ہے یہاں پر شورٹ کٹ نمبر فائیف کی طرف آپ دیکھیں میں نے ٹاس بار کا تو آپ کو بتا دیا آپ دیکھیں شورٹ کٹ نمبر فائیف میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی ایکسس آئیکنز کو ایکسس کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پر وینڈوز کے ساتھ بی بٹن تو سمپلی آپ یہاں پر کوئی ایکسس کے آئیکنز میں آجیں گے اور ایرو کی مدد سے جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے جیسے ٹائم کی سیٹنگ وائی فائی کی سیٹنگ ساؤنڈ کی سیٹنگ وہ آپ بہت ایزلی کر سکتے ہیں وینڈوز پلس بی کی مدد سے آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پر شورٹ کٹ نمبر سکس کی طرف اب جیسے کہ دوستہ اگر آپ کی دیکھتے ہیں یہاں پر وینڈو کوئی اوپن ہے جیسے کہ میری یہ والی وینڈو اوپن ہے اور اگر میں نے اس کو ری سٹور ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ نے اپنے کی بورٹ سے پریس کرنا ہے وینڈوز بٹن اور ڈاؤن ایرو تو دیکھیں آپ کی وینڈو ری سٹور ہو گئی ہے اور بڑا کرنا ہے تو آپ میکسیمائز کرنا ہے تو جسٹ اپ وینڈوز پلس اپ ایرو پریس کریں میکسیمائز ڈاؤن ایرو سے ری سٹور تو اس لنگ سے دوستہ آپ یہاں پر وینڈو کا ڈاؤن ایرو اور اپ ایرو کا یوز کر سکتے ہیں اس لنگ سے دوستہ آئیے بڑھتے ہیں یہاں پر شورٹ کٹ نمبر سیون کی طرف جس کی مدد سے آپ اپنی وینڈوز سناپ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اگر آپ کے پاس کئی مر کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ وینڈوز اوپن ہوتی ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں پر گوگل کروم بھی اوپن ہے ورڈ بھی اوپن ہے اور آپ دونوں کو ساتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جسٹ آپ اپنے پریس کریں یہاں پر وینڈوز کے ساتھ یہاں پر لیفٹ ایرو تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کی وینڈو لیفٹ این سائٹ سناپ ہو گئی ہے اور سائٹ میں آپ کو اوپشنز مل جائیں گے کہ آپ ساتھ میں کونسی وینڈو اوپن کرنا چاہتے یا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ورڈ کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے سائٹ میں آپ کی ورڈ کی وینڈو آ گئی ہے تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پر وینڈوز پلس رائٹ ایرو کی مدد سے جہاں پر بھی چاہے وہاں پر اپنی وینڈو کو سناپ کر سکتے ہیں تو دوستہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو انفرمیٹیو لگ رہی ہے اور ایسی سیکھنا چاہتا ہے کمپیوٹر اور بھی ڈیٹیل میں تو دیکھیں دوستہ ہمارے آن لائن کورسز لانچ ہو گئے ہماری ویب سائٹ پر جو کی ہے creative learning by ritesh.in لنک بھی آئی نیچے دسکرپشن میں تو جیسے آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے آپ کو یہاں پہ بہت ہی discounted price میں سارے کورسز مل جائیں گے جو جو لانچ ہوئے ہوئے ہیں تو جس کورس میں بھی آپ نے انرولمنٹ کرنی ہے اس کورس پہ جا کے آپ انرولمنٹ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ انرولمنٹ کر لیں گے آپ کو یہاں پہ pre-recorded ویڈیوز مل جائیں گے بہت ساری جن کو آپ step by step سیکھ کے اپنی knowledge کو one step further enhance کر سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہاں پہ completion certificate بھی ملے گا تو دوستو ابھی کر لیجی اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ کونسی چیز کب کام آ جائے کیا پتا تو آئیے دوستو بڑھ لیتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جو کہ ہوتا ہے آپ کا shortcut number 8 جس کی مدد سے آپ اپنے application کو search کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اگر آپ نے application کو search کرنا ہے تو جیسے میں پریس کرتا ہوں windows plus s تو آپ کے سامنے search box open ہو گیا اور جیسے application کو search کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ جو recent آپ کے application جو آپ نے open کر رہے ہوں گے word کے document وہ بھی یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس دنگ سے دوستو آپ windows plus s کی مدد سے اپنے applications کو search کر سکتے ہیں اب دیکھیں next shortcut کی ہوتا ہے جو کہ ہمارا shortcut number 9 جس کے مدد سے آپ multiple windows کو minimize کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اگر آپ کے باقی بہت ساری windows open ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ایک windows open آپ کی یہ والی ہے اور ایک دوسری window ہے اور آپ سب کو یہاں پہ minimize کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ جاتے ہیں اپنے keyboard سے پریس کریے یہاں پہ windows plus d تو ساری windows آپ کی minimize ہو جائیں گی یہ دوسرا آپ کی shortcut کی ہوتی وہ آپ کی windows plus m یہ بھی آپ کا سیم کام کرے گا آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جو کہ ہوتا ہے آپ کا shortcut number 10 اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کہیں جانا ہے آپ کام کر رہے اپنے computer laptop میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بریک لینے چھوٹی سی اور کہیں جانا چاہتے ہیں کچھ اور کام کے لئے تو اس کے لئے آپ اپنے pc یا computer کو lock کر سکتے ہیں windows plus l کی مدد سے تو جیسی میں نے پریس کیا تو آپ کا دیکھے pc lock ہو گیا ہے اور جو بھی آپ کا password ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا اور وہ ڈال کے آپ اپنے pc کو access کر سکتے ہیں ابھی میں نے کوئی password نہیں ڈالا تھا تو یہ ہمارا open ہو گیا ہے آئیے دوستہ بڑھ لیتے ہیں یا پہ next shortcut key جو کی ہوتا ہے shortcut number 11 اب اس shortcut key میں میں آپ بتاؤں گا اپنی window کو دکھ جائیں گی جس بھی window میں آپ نے کام کرنا ہے اس پہ آپ click کر سکتے ہیں یا arrow key کی مدد سے بھی یہاں پہ access کر سکتے ہیں ساتھی میں شوٹ کٹ number 11 اب اس shortcut میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کی نیٹ پہ گئے ہے جیسے کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ چل جاتا ہوں یہاں پہ پہ پی سی ٹپس ڈاٹ ان جہاں پہ میں بہت سارے بلوک لکھے ہے جیسے میں اوپن کر لے تو ہوں میں چاہتا ہوں یہاں سے بھی والا ٹیکس کوپی ہو جائے تو جیسے میں نے کنٹرول سی کیا میں چاہتا ہوں یہ سارے ٹیکس آپ کے جگہ پیسٹ ہو جائے اور باری باری سے پیسٹ ہو جائے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہی آپ کا کلپ بوڈ کا کام کرتا ہے تو آئیے دوستہ بڑھتے یہاں پہ شورٹ کٹ نمبر ٹویل جہاں پہ ہم اس شورٹ کٹ کو تو بہت 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 کرتے اپنے فائل ایکس پلوس اوپن کرنے کے لئے جیس کے مدد سے آپ پہ فائل اوپن ہو دکھائیے اور آپ نے ایک پیسی کے دوسرے پیسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پریس کریں وینڈو پلس وی تو آپ کے سامنے پروجیکشن کی وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پر اپنے اپشن اپشن اوپن جائیں گے اگر آپ نے یہاں پہ نوٹیفکیشن کا یہاں پہ وینڈو اوپن کرنی ہے تو آپ کر سکتے یہاں پہ وینڈو وی کی مدد سے جائسی پریس کریں گے آپ کے سامنے نوٹیفکیشن کی وینڈو اوپن ہو جائے گی اور جو بھی آپ کے ریسن نوٹیفکیشن ہوگی نیٹ پہ وہ ساری آپ کو یہاں پہ دکھ جائیں گی تو آئیے دوست بڑھتے نیک شوٹ کٹ کی جو کی ہوتا شوٹ کٹ نمبر 15 اب اس میں کی ہوتے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنی کسی بھی چیز کا سکرین نا چاہتے ہوں تو وینڈوز کے ساتھ میں پہ سکرین بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ پہ وینڈو تھوڑی بلنک ہوئی ہے بلنک ہونے کا مطلب ہے آپ سکرین شوٹ آگیا ہے اور سیو بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے کے لئے جس ٹائب یہاں پہ می پیچر میں جائیے سکرین شوٹ میں جائیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس پرٹیکلر وینڈو کا یہاں پہ پورا سکرین شوٹ آگیا ہے اور سیو بھی ہو گیا آجائے دوستہ بڑھتا یہاں پہ شوٹ کٹ کی جو جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے بہت ہی ایزلی مطلب ساری سیٹنگ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی چاہے آپ نے یہاں پہ پی پینل اوپن ہو گیا چاہے آپ نے مینگنی فائر کی کرنی ہو ماؤوس کی کرنی ہو ٹیک سائز کی ہو ہو سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے پرس کرنا ہے ہی پہ وینڈوز پلس جی تو جیسے جیسے وینڈوز پلس جی پرس کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ ویڈو اوپن ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے پر سکرین ریکارڈنگ پیٹ کے اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں تو وینڈوز پلس آر پریس کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں نوٹ پیٹ تو آپ کے سامنے دیکھیں نوٹ پیٹ کی وینڈو اوپن ہو گئی ہے اور اگر میں نہیں یہاں پہ دیکھیں اس سکرین کو ریکارڈ کرنا ہے تب میں یہاں پہ وینڈوز پلس جی بٹن پریس کروں گا کیپچر پہ جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں سکرین ریکارڈنگ آگئی ہے تو وینڈوز پلس جی دیکھیں سکرین ریکارڈنگ میں تب کام کرے گا جب آپ نے کوئی اپلکیشن کی یہاں پہ رن کر رہ اس کو ریکارڈ کرنا ہو سمپل فارمیٹ میں دیکھیں وہ سکرین ریکارڈنگ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ سکرین شوٹ لینا تو آپ یہاں سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہے وینڈوز کے ساتھ آل بٹن اور پرنٹ سکرین اور اگر آپ نے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے تو وینڈوز کے ساتھ آل بٹن اور آر بٹن تو وہ آپ کر سکرین شوٹ یا سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے آئیے دوستہ بڑھتے نیک شوٹ کٹ کی شوٹ کٹ نمبر نائن تین اس کی مدد سے آپ نوٹیفکیشن کا پینل اوپن کر سکتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وینڈوز پلس یہ بٹن جیسے پریس کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں نوٹیفکیشن کا یہاں پر پورا باکس اوپن ہو جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے یہاں پر شوٹ کٹ کی جو کٹ شوٹ نمبر 20 اب یہ شوٹ کٹ کی کام کرے گا آپ کے مائکرو سافت ایج میں جیسے کہ میں اپنا مائکرو سافت ایج اوپن کر لیتا ہوں اور میں ملٹیپل ٹیبز میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں پر سارے 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 پھے اکسرز کر سکتا ہوں تو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے اور بھی ڈیٹیل میں اور اپنے کانسپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہمارے آن لائن کورسز یہاں پر لانچ ہو گئے ہماری ویب سائٹ پر creative learning by ریتیش دور ٹین لنک دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں تو جیسے ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور جیسے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو یہاں پہ سارے کورسز مل جائیں گے جو 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 چکے ہیں تو جس کورس میں بھی آپ کورس کرنی ہے اس پر کورس کی جو بھی آپ پری ریکارڈ ویڈیوز ملیں گی آپ اس کو لائف ٹائم کے لئے ایک سمجھ نہیں آیا تو اس کو بار بار یہاں پہ دیکھ بھی پائیں گے ساتھی میں جو ریکارڈ ویڈیوز ہے یہ آپ کو رائیگولرلی اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہیں بلکل 3 of cost تو دوستو اگر آپ کو ایک ویلیبل نالج مل رہی ہے ایک ویلیبل پرائز میں تو آپ کو اپنی نالج کو ایک سٹیپ اور بڑھا کے اپنی نالج کو انہانس کر پائیں تو دوستو ملتے ہے اس کورس میں انٹیل ان گوڈ بائیں ٹیک کیر